اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاتی کو رحمان آپ ریل فیس میڈیا دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں چلتی ٹرین میں ایک ہیٹ کرائم کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ریلوے پروٹیکشن فورس کے ایک اہلکار نے تین مسلمانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا جب سے مودی کی حکومت ہندوستان میں آئی ہے تب سے مسلمانوں کے خلاف ہر گزرتے دن میں نفرت میں شدید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور مختلف مقامات پر مختلف ریاستوں میں حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کے ذریعے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے اقدامات اب کوئی جمبے کی اور انہونی بات نہیں رہے ہر روز کا واقعہ ہے ہر روز کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے حوالے سے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں اب یہ ریلوے پروٹیکشن فورس کا یہ اہلکار چیتن سنگھ کمار تیتیس سال کا ایک نوجوان ہے اس نے پہلے اپنے ایک ساتھی کو مارا اس کے بعد اسی ڈبے میں جس ڈبے میں اپنے ساتھی کو قتل کیا اسی میں ایک مسلمان شہری کو ایک مسلمان شخص کو جس کی داڑی تھی اس سے نام پوچھا اور نام پوچھنے کے بعد فوراں اسے شوٹ کر دیا پھر وہ وہاں سے چلتا گیا آگے بڑھتا گیا چار ڈبے کراس کر گیا وہاں جا کر پھر اسے ایک اور داڑی والا نظر آیا اور اس نے اسے دیکھتے ہی اور اس کا ہلیہ پہچانتے ہی کہ یہ مسلمان ہے اس نے اس پر بھی گولی چلا دیا اور اسے بھی وہاں پر شہید کر دیا پھر وہاں سے آگے نکلا دو ڈبے مزید کراس کیے وہاں جا کے اسے پھر ایک اور مسلمان نظر آیا اس کی بھی داڑی تھی تو اس نے فوراں شوٹ کر کے شہید کر دیا تیسرے مسلمان جس کا نام اسگر علی تھا اسے شہید کیا تو اسگر علی چیتن سنگھ کمار کی گولی لگنے کے بعد ایک تنگ کوریڈور کے اندر گر گئے تو پھر وہاں پر اس نے اپنا اسلحہ ایک سائڈ پہ رکھا اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز تقریر کرنا شروع کر دی اور اس نے یہ بھی کہا کہ میری یہ تقریر ریکارڈ کرو اور اس کو نشر کرو ایک مبینہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی شخص کی ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں میڈیا یہی دکھا رہا ہے سب پتہ چل رہا ہے انہیں کہ ان کے آقا ہے وہاں اگر ووٹ دینا ہے اور ہندوستان میں رہنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ مودی اور یوگی ہیں مودی اور یوگی یہ دونوں کس قدر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ رکھتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہندوستان کا ہر مسلمان بلکہ اب تو دنیا بر کا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کس قدر نفرت انگیز رویہ رکھتے ہیں تو یہ بھارتی ریلوے پروٹیکشن فورس کا نوجوان یہ مودی اور یوگی کی جو ایک فلوسفی ہے یا جو ان کا ایک انداز بیان ہے اس سے متاثر تھا اور اسی سے متاثر ہو کر اس نے مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور انہیں شہید کر دیا میں ایسے ہی ایک اور واقعے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جس میں مودی حکومت نے اپنا دورہ میار واضح کیا تھا بغلا دیش کی اندر کچھ سال پہلے کچھ بم دماکے ہوئے تھے اس بم دماکوں کے حوالے سے جو دہشدگرد گرفتار ہوئے تھے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیوز کو لائک کیا تھا مودی حکومت نے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا کریک ڈاؤن کیوں کیا یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان تھے اور پوری دنیا میں ان کی آواز سنی جا رہی تھی اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک تبانہ آواز تھے ان کی دعوت کے انداز سے لاکھوں لوگ متاثر تھے اور اسلام قبول کرنے کی طرف آ رہے تھے اور یہ بات مودی حکومت کو حضم نہیں ہو رہی تھی مودی حکومت نے یہ بہانہ بنا کر کہ بنگلہ دیش کے دہشت گردوں نے ان کی ویڈیو کو لائک کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پیجز پر تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ان کا انڈیا سے ناتا ایک طرح سے ختم کر دیا اور ان کو انڈیا سے یعنی اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا اگر ایک لائک کے جس کے ڈاؤٹر زاکر نائک ذمہ دار بھی نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر کوئی بھی شخص کسی کی ویڈیو لائک کر سکتا ہے کوئی اسو روک نہیں سکتا لیکن اسے بنیاد بنا کر جب ڈاؤٹر زاکر نائک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور ان کا انڈیا سے نکال باہر کیا جاتا ہے یا ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دی جاتے ہیں تو پھر وہ شخص کے جو مودی اور یوگی کی فلاسفی سے متاثر ہے اور اس سے متاثر ہو کر اس نے چار مسلمانوں کو چلتی ٹرین میں اس نے شہید کر دیا اور یہ دہشت گردی کی کاروائی کی تو اس کے خلاف پھر مودی حکومت کس طرح ایکشن لے گی اور کیا دنیا کے سامنے لائے گی یو این امریکہ اور برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک کے سامنے بھی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ جو ڈاکٹر زاکر نائی کے خلاف تو بڑی پبندیاں لگاتے ہیں لیکن مودی حکومت کے حوالے سے سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں کرتے اب وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جب ان کی فلاسفی سے متاثر ہو کر ایک شخص نے ٹیلریسٹ اٹیک کیا ہے اور ایک دہشت گردی کا ایک عمل سرانجام دیا ہے اور اس میں چار مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے اب تو ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے اندر میں مسلمانوں کے خلاف بقائدہ فسادات منظم انداز میں سرانجام دیا جا رہے ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس میں انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور مودی اور یوگی وہ الیکشن جیتنے کے لیے یہی سٹیٹیجی اپنا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف فضا کو ہموار کریں پاکستان کے خلاف پر آپے گنڈا کریں اور اس بنیاد پر وہ الیکشن لڑے اور انتہاب پسند ہندو لوگ انہیں ووٹ دے کر منتخب کر کے پھر بارت پر مسلط کر دیں موسیقی